ملک کے موجودہ حالات اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بند گلی میں کھڑی ہے پارٹی کی تمام سینئر لیڈرشپ اس وقت یا تو جیل میں ہے یا انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے خاص طور پر نو مئی کے جلاو گھراو اور اہم اور حساس سریاستی تنصیبات کو نقصان پہنچانے اور حلہ بولنے کے مناظر نے تحریک انصاف کو مشکل مدال دیا ہے آج کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایک اور آفیشل سیکریٹ ایک کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں جاری سیاسی جنگ کا واحد حل مذاکرات ہیں خوش آئین بات یہ ہے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس بات کی اہمیت پر زور دیا گیا اور اختلافات کو مہاز آرائی کے بجائے جمبوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب سحیل بڑائش صاحب سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر دو روز میں دو اہم بیٹھا کے ہوئیں ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی خصوصی کور کمانڈر کانفرنس اور پھر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آج ہوئی اعلامی ہمارے سامنے موجود ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف بند گلی میں ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے ملک اس مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر دیکھیں جی میرے قیال میں یہ جمہوریت کے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ ملک کی ایک جو سیاسی پارٹی ہے جو پپلٹ پارٹی تھی جو پہلے بھی اقتدار میں رہی اور اب دوبارہ اس کے آنے کے چانسز تھے لوگ جوک در جوک اس میں شریک ہوئے تھے شامل ہوئے تھے اور اس امید میں کہ وہ آ رہی ہے پارٹی تو وہ اب ایک فوج مخالف پارٹی بن کے ابری ہے اس سے وہ ایک ٹریپ میں آ گئی ہے اس نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس اور اسکری تنصیبات کو نقصان پوچھایا تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ انتخابی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا مقصد انتخاب لڑنا ہوتا ہے یہ کوئی لڑائی کے لیے جھگڑے کے لیے ملیٹنسی کے لیے نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے اس طرح کی پارٹی نہیں ہے کہ وہ ملیٹنٹ پارٹی ہو نہ اس کی ٹریننگ ہے لیکن وہ ایک ٹریپ میں آ گئے جذبات میں آ گئے اشتیال میں آ گئے اور اب پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی ان سے اپنی الہدگی کا اعلان کرے اور کہیں ان سے غلطی ہو گئے اشتیال میں آ گئے ہم اس طرح کی پالیسی نہیں چاہتے ہم اس طرح کی پالیسی کے خلاف ہیں اور ہم فوج سے اچھے تلقات اور فوج کی عزت کرتے ہیں فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس ادارے کو تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو کنسنسز کرنا چاہیے بہران کے حال کے لیے سپریم کورٹ نے بھی وقت دیا ہے یہی وائد راستہ ہے کہ اب اس پر تو سیاسی پارٹیاں تیار ہو چکی ہیں کہ وہ ایک ہی دن الیکشن کروائیں اب اکتوبر یا سپٹمبر کی کوئی ڈیٹ تیع کر لیں عمران خان صاحب کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان کی مرضی کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے آپ کو دوسرے فریق کے ساتھ مل کے ہی تیع کرنا پڑے گا اکیلے آپ نے سارا دباؤ ڈال لیا ہر طرح کے عربہ استعمال کر لیا لیکن آپ اداروں کی مدد اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تو آپ وہ بھی ایسا ڈائلاغ کریں جس سے الیکشن کی کوئی ڈیٹ تیع ہو تاکہ ملک اس کرائیسس سے نکلے مگر عمران خان صاحب تو نہ صرف یہ کہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اس طرح معاملات سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو صورتحال پیدا کی گئی یہ تو تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش ہے تحریک انصاف کو ایک سازش میں گرفتار کیا گیا ہے تو وہ تو مانی نہیں رہے کہ انہوں نے کیا یا ان کی پارٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ایسی صورتحال میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں یہ تو ان کے اپننٹس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں دیکھیں ایک تو یہ حقائق سے آنکھیں چرانے والی بات ہے لوگوں کی ویڈیو ٹیپس ہیں لیڈرز کے بیانات ہیں وہاں پہ موجود ساری لیڈرشپ ہے ان کی تصویریں ہیں تو واقعہ تو انہوں نے کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس واقعے کو اون کرنا ہے یا ڈس اون کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈس اون کر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط پالیسی تھی میں اس سے انعراف کرتا ہوں یہ واحد طریقہ ہے یہ کہہ کے کہ جی ایجنسیوں نے خود کرایا میرا خیال ہے کہ وہ ٹریپ میں پھسے ہیں پی ٹی آئی والے اور اس ٹریپ میں پھس کے اپنا ہی نقصان کر بیٹے ہیں وہ بجائے ایک انتخابی پارٹی کے ایک ملٹن پارٹی بن گئے ہیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے تو اب اس تمام صورتحال سے ملک کو بھی نکلنا ہے تحریک انصاف ایک مقبول جماعت بھی ہے عمران خان صاحب کی فالوئنگ بھی ہے الیکشن بھی ان کی مرسی کے مطابق نہیں ہو رہے یہ تمام صورتحال بھی ہو گئی ہے تو اب تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تمام صورتحال میں دیکھیں جی عوام اس کے ساتھ ہیں اور میرا قیالہ کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بڑی جتیگی لیکن سوال تو یہ ہے کہ الیکشن تک لے کے کیسے جایا جائے آپ نے یہ جو پاپولیٹی ہے اس کو ووٹ بینک میں کیسے تبدیل کیا جائے اور اقتدار کیسے حاصل کیا جائے آپ تاریخ دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب نے بھی مارشل لاگ چیف مارشل لاگ ایڈمسٹیٹر بن کر اقتدار لیا تھا کیونکہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی تھی تو تب انہیں اقتدار ملا تھا نہیں تو ڈیٹھ سال وہ بھی انتظار کرتے رہے ان کو الیکشن کے باوجود جیتنے کے باوجود اقتدار نہیں ملا اب بینظیر بھٹو ڈائلاغ کر کے آئیں تین وفاقی وزیر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے انہیں شامل کرنے پڑے نواز شریف آئے ہی فوج کی مدد سے تو یہ عمران خان صاحب بیس سو اٹھارہ کے الیکشن میں فوج کی مدد سے آئے وگر نہ وہ جیت ہی نہیں سکتے تھے ہر جو ٹکٹ ہے وہ پہلے آئی ایس آئی نے اس کی چانبین کی جو سی اوز تھے انہوں نے سارے اس کے نام نومنیڈیٹ کیے تب وہ اقتدار میں آئے تو اب وہ کیسے فوج سے لڑکے یا تو انقلاب لے آئیں یا تو اتنی طاقت ان کی ہو کہ سارے ادارے بے بس ہو جائیں ظاہر ہے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہو سکتی ہے سیاسی پارٹیاں انقلاب نہیں لہا سکتی ہیں وہ انتخاب جیس سکتی ہیں یا انتخاب آر سکتی ہیں تو عمران خان کو اگر بیلٹ باکس کے ذریعے آنا ہے تو اس کے لیے انہیں سی بی ایمز کرنے ہوں گے انہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہوں یعنی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں کچھ مت بولیں جب انتخابات ہوں تو بس انتخابات میں حصہ لے لیں یہ راستہ عمران خان کے پاس ہے کیونکہ مذاکرات سر مذاکرات کے یہ ظاہر سی باتیں سب اس کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں تو ایک مردہ مذاکرات ہوئے تو عمران خان کے گھر پر دھاوہ بول دیا گیا دوسری مردہ مذاکرات شروع ہوئے تو پھر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر حالات خراب ہو گئے تو مذاکرات تو نہیں ہوتے سر یہاں پر دیکھیں مصنو صاحب دیکھیں سیاسی لیڈر گرفتار ہوتے رہتے ہیں یہاں تو سیاسی لیڈروں کو پھانسیاں دے دی گئی نائل کر دیئے گئے کوڑے مارے گئے سالوں قید رہے عمران تو ایک دن بھی ایک دن جیل میں رہے ہیں تو آپ پچھلا کمپیریزن کریں کہ سیاست میں ہوتا کیا رہا ہے آپ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی جو ہے لیڈر کتنا سبر کرتے ہیں لیڈر کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود جو ہے قائد عظم نے انگریزوں سے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ملک حاصل کیا بھٹو نے میں نے بتایا کہ فوج کے ذریعے مارشلہ انویسٹریٹر بن کر اقتدار حاصل کیا بینظیر بھٹو نے تین وزارتیں ان کو دینی پڑی اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی بھی بڑی آسانی سے اقتدار میں نہیں آیا سب کو آپ کو ڈیل کرنی پڑی سی بی ایمز کرنے پڑے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں یا پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں آپ کا کوئی نظریاتی فوج سے اختلاف ہے نہیں آپ کی کوئی پالیسی فارل پالیسی مختلف نہیں آپ کی داقلی پالیسی مختلف نہیں افغانستان پالیسی مختلف نہیں کشویر پالیسی مختلف نہیں تو پھر آپ فوج کے ساتھ لڑائی کس بات کی ہے ذاتی لڑائی ہے چند ایگوز کی لڑائی ہے اس کو ختم کریں اور سی بی ایمز کر کے پھر آکے اقتدار آپ کو مل سکتا ہے وگرنہ اقتدار یہاں پہ یا یا خان نے ایک الیکن کے ڈیڑھ سال بعد بھی اقتدار نہیں دیا تھا تو ہمارے ہاں تو بڑی مثالیں موجود ہیں اس لیے ان مثالوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے تو یہ جو مذاکرات بار بار ناکام ہوئے اور باتشیت آگے نہیں بڑھ پائی تو اس میں آپ عمران خان کو کتنا قصور بار سمجھ رہے ہیں دیکھیں کچھ میں اس میں کامیابی ہوئی دیکھیں ایک تو کامیابی یہ ہوئی کہ ایک ڈیٹ پر دونوں الیکشن پر اتفاق ہو گیا تو اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ چودہ مئی کے الیکشن سے تو عمران خان بھی ویڈڑا کر گئے نا جب انہوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ کٹے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے اب سپٹمبر یا اکٹوبر کی کوئی ایک ڈیٹ دے ہو نہیں ہے اب خان صاحب کو بھی یہ میسیج تو مل گیا کہ ایجنسیوں کے بغیر حکومت کے بغیر آپ اکیلے الیکشن نہیں فورس کر سکتے تو آپ ان سے اکٹوبر وہ کہہ رہے ہیں آپ سپٹمبر کہہ لیں کوئی اگست کہہ لیں کوئی اس درمیانی کوئی ڈیٹ مقرر کر کے میرا خیال ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہی ملک کو بورانوں سے نکالنے کا وائد راستہ ہے مگر سر بات تو یہی ہے کہ عمران خان کے تو اس وقت فورس سے بھی تعلق آت اچھے نہیں الیکشن کمیشن سے بھی تعلق آت اچھے نہیں اپنے سیاسی اپننٹ سے بھی تعلق آت اچھے نہیں ان کیا تو واحد تکیہ عوام کی اوپر ہے اور آپ نجازہ فرمائیں کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں اقتدار ایسے نہیں ملتا الیکشن بھی ایسے نہیں ملتے الیکشن ہو بھی جائیں آپ جیت جائیں تو بھی اقتدار آپ کو نہیں ملتا تو اب ایسی صورتحال میں سوال تو یہی ہے کہ اس سیچویشن سے ہم باہر کیسے نکلیں گے اس کا حل کیا ہے اس کا راستہ کیا ہے کیونکہ لچک کی بات لچک کی بات آپ نے بار بار کی میں اصلاح کر دوں کہ لچک کے معاملے پر تو جتنی بھی لچک ظاہر کی گئی وہ تو تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی وہ ٹیبل پر بھی آکے بیٹھ گئے وہ ایک تاریخ ایک دن کی تاریخ پر بھی آمادہ ہو گئے وہ اس بات پر بھی انہوں نے اشارہ دے دی ہے کہ نواز حریف کو واپس دانا ہے تو ان کو بھی واپس لے آئیں صرف تاریخ کا اعلان کریں اور آگے بڑھیں وہ اسیمبلی میں جانے کے لئے بھی تیار ہو گئے وہ ترمیم اگر لانی ہے تو اس کے لئے بھی تیار ہو گئے دوسری طرف سے تو کچھ نہیں ہوا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ طاقتور سے جب مذاکرات کیا جاتے ہیں جس سے طاقت لینی ہو تو اسی میں آپ کو ہی لچک دکھانی پڑتی ہے آپ ایک طاقتور آدمی کے حریف کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے وہ حریف ہے اور اس کو پتا ہے میں نے طاقت اس کو دینی ہے ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ الیکشن میں یہ جیت جائے گا تو آپ کو طریقے سے آپ کو بعض اوقات جھک کر بھی اقتدار لینا پڑتا ہے تو آپ سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ زبردستی لے سکتے ہیں سر یہ جو میں نے ذکر کیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنی میں نے ذکر کیا کہ یہ تمام چیزوں پر تحریک انصاف مانتی چلی گئی تو یہ لچک نہیں ہے تو اور کیا ہے مانے چلی گئی لیکن الیکشن ڈیٹ پہ اکتوبر کی الیکشن ڈیٹ نہیں نہ مانی الیکشن کی ڈیٹ بھی مان لیتے اکتوبر کی الیکشن ڈیٹ تو معاملہ تاہ ہو جاتا